اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج 21 مئی اور شنیوار کا دن ہے سعود عرب کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا سواگت ہے سب ہی خبر آپ کے لئے چنی ہو اور کام کے ویڈیو کو بینہ اسکپ کیا انتقبن رہیے گا چلیے خبریں شروع کرتے ہیں سعودی حاجر عمرہ منسٹری نے اعتبرنہ ایپ میں ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کی طریقے کی جانکاری دی ہے حاجر عمرہ منسٹری سے ایک سعودی نے سوال کیا تھا کہ اعتبرنہ ایپ میں نئے ڈیٹا کا ریجسٹریشن کیسے کرا جائے یا پرانے ڈیٹا کو کس طرح بدلہ جا سکتا ہے منسٹری اس پر بتائے کہ اعتبرنہ ایپ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے پہلے سیٹنگ پیچ پر جائے پھر پرسنل ڈیٹا کے اپشن چنے ڈیپینڈنٹ کی لسٹ میں اس کا نام چنے جس کے بارے میں ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یا اس میں کوئی بدلاؤ کرنا ہے بیان میں آگے کہا گیا کہ ڈیٹا کو انپوٹ کرنے کے بعد اسٹیٹس کو اپ ڈیٹ کیا جائے سعودرب کے پاسپورٹ اور امیگریشن ڈیوارڈ میں نے جوازات سے ایک شخص نے ٹوٹر پر سوال کیا کہ ڈیپورٹ یعنی ترہیل سے جانے والے کب تک سعودرب میں واپس آ سکتے ہیں یعنی ان پر کتنے وقت کا بین لگتا ہے اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ بیتے سال منسٹری کے طرف سے نیا قانون منظور کیا گیا جس پر کافی ٹائم سے عمل جاری ہے کوئی بھی غیر ملکی جسے کسی بھی جرم میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ورک ویزہ پر دوبارہ سعودرب لوٹ کر نہیں آ سکتا اس سے پہلے نیم ایسا نہیں تھا اس سے پہلے ڈیپورٹ ہونے والے کو ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا پورو میں ڈیپورٹ ہونے والے کے لیے بلیک لسٹ کی جو ٹائم ہوتا تھا وہ جاچ ادھکاری فکس کرتا تھا یعنی ترحل سے جانے والا کس جرم میں جا رہا ہے یعنی مینیمم تین سال اور میکزمم دس سال تک کا بین لگتا تھا یا کسی کسی کیس میں ہمیشہ کے لیے بھی بلیک لسٹ کیا جاتا تھا لیکن یہاں آپ کو بتا دے کہ بیتے سال سے جو نیا قانون عمل میں آیا ہے اس کے مطابق ابھی جو لوگ ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتے تھے لیکن جو لوگ ایکزٹ رینٹری ویزا یعنی چھٹی پر جا کر نہیں لوڑتے ان کو تین سال انتظار کرنا ہوگا اور وہ دوبارہ آ سکتے ہیں سعودی ٹرائفک پولس کا کہنا ہے کہ کسی سکس کی سرویسز سیز ہونے کی صورت میں گاڑے کا سپونسٹرسپ کارڈ یعنی استعمارہ رینیو کرا جا سکتا ہے وائلیشن ختم کرانے اور سرویسز شروع کرنے کے بعد استعمارہ کا رینیو ممکن ہوتا ہے دراصل آپ کو ہوتا دیں کہ ٹرائفک پولس کے ٹوٹرل پر ایک سوال یہ کیا گیا کہ منسٹر کی سسٹم میں سرویسز بلوک ہے ایسے میں کہ گاڑے کا استعمارہ یعنی سپونسٹرسپ کارڈ کو رینیو کرا جا سکتا ہے یا نہیں سوال اسے ٹرائفک پولس کا کہنا تھا کہ سرویسز سیز یعنی اعقاف خدمات کی صورت میں سبھی معاملات بند کر دی جاتے ہیں اس کے لئے گاڑے کا استعمارہ بھی رینیو نہیں کرا جا سکتا اسی بھی ٹرافک چیلان موجود ہونے کے حالے سے یہ بھاق کا کہنا تھا کہ جس شخص کے ذمہ ٹرافک چیلان موجود ہو اور انہیں اگر ادار نہ بھی کیا گیا ہے تو ایسے میں بھی گاڑی بیچ جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ استعمارہ یعنی سپونسٹرسپ کارڈ ایکسپیر نہ ہو سعودی ٹرافک پولس نے کہا سعودی ریم میں مجبور یعنی وکلانگوں کے لئے ریزر پارکنگ پر گاڑی پارک کرنے پر دو ہزار دو سو اٹھتر گاڑیوں کے خلاف کارروہ ہی کی گئی ہے سعودی ٹرافک پولس نے ٹوٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ان دنوں سعودی بھر میں وکلانگوں کے لئے ریزر پارکنگ کے حوالے سے مہم چلا جا رہی ہے بیان میں آگے کہا گیا کہ ایسے دو ہزار دو سو اٹھتر گاڑیا ریکورڈ پر آئی جنہیں نیموں کے خلاف یعنی وکلانگوں کے لئے ریزر پارکنگ پر کھڑے ہوئے پایا گیا ٹرافک پولس کا کہہ رہا تھا کہ مجبوروں کا خیال کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے ان کے لئے ریزر پارکنگ پر گاڑی پارک کرنا انسانت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے ٹرافک پولس کے جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ سعودی کسٹم اینڈ ٹیکس اتھوٹی کا کہنا ہے کہ سال دوہزار سترہ سے زیادہ پرانے موڈل کی گاڑی ایمپورٹ نہیں کی جا سکتی جبکہ ایمپورٹ کی جانے ہوئے گاڑی سعودی سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے کسٹمی بھاگ کے ٹوٹر پر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ سعودی رب کے باہر سے گاڑی منگوانے کی کچھ خاص شرط ہے یا اپنی مرضی کے مطابق پرانی گاڑی منگوائے جا سکتی ہے سوال کی جواب میں کسٹمی بھاگ کا کہنا تھا کہ سعودی رب میں سال دوہزار سترہ موڈل سے زیادہ پرانی گاڑی ایمپورٹ نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ جو گاڑی منگوائے جائے وہ سعودی رب کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہونے چاہیے ورنہ تو اینے اسی جاری نہیں کیا جائے گا آتھوٹی کا کہنا تھا کہ گاڑی کی کل قیمت پر پانچ پرسنٹ کسٹم ڈوٹی اور پندرہ پرسنٹ ویلیو ایڈٹ ٹیکس بھی لگایا جائے گا جو کہ ادا کرنا ضروری ہے یہاں آپ کو بتا دی کہ سعودی رب میں سعودی رب میں ایمپورٹ کی جانے لئے گاڑیوں کو سٹینڈرڈ چیک کیا جاتا ہے جو یہاں کے موسم کے حساب سے رہتا ہے اگر ایمپورٹ کی جانے لئے گاڑی سعودی سٹینڈرڈ کے مطابق کھری نہیں اترتی تو اس کے لئے این او سے جاری نہیں کیا جاتا بات کریں کوویڈ کی ریپورٹ کے سعودی ہیلتھ منسٹری کے دب سے بیدشاہ میں کوویڈ کی ریپورٹ کے مدابق پانچ سو چالیس نئے معاملے ریکورڈ آئے نئے ریکوری کے بات کریں تو یہ پانچ سو بارہ اور ساتھی تیر نئی موت کی خبر ہے ایکٹیو کیسز چھ ہزار پانچ سو بارہ ہے ان میں سے کریٹیکل کیسز کے بات کریں تو یہ اسی ہے جو کی حالت نازو کی وجہ سے ایسیو چالیس نئے معاملے ریکورڈ آنے کے بعد کل کے ساتھ لگ باسٹھ ہزار ایک سو چو سٹھ ہو جاتے ہیں پانچ سو بارہ نئے ریکوری کے بعد ساتھ لگ چھالیس ہزار پاسٹھ پچیس کل ریکوری جبکہ تین نئی موت کے بعد نو ہزار اکسو ستائیس کل موت سعودی بھر میں ابھی تک کوویڈ سے ہو چکی ہیں سعودی رب میں جازان پولیس نے سویہ کمیشنری میں ایتھوپیا کے چھے گھسپیٹھیوں کو رہائش دینے پر ایک سعودی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گہر کارونی یا جنبیوں کو بھی حراست میں لے کر کارونی کارروائی کے لیے پبلک پریسیوگیشن کے حوالی کیا ہے جازان پولیس کے سپوک میں نے بتایا کہ جو شخص بھی سعودی رب میں گھسپیٹھیوں کے حوالے سے کوئی سویدھا دے گا یعنی گھسپیٹھیوں کو کر لی جائے گی جبکہ لوگل اقوام میں اس کی ایڈوٹائزنگ بھی کی جائے گی بہت شکریہ آپ ویڈیو پر انتک بنے رہے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ